ہبا بخاری اور دانش تیمور کے ڈراما سیئر جانسار کو تو لوگ کافی پسند کر رہی ہیں اور آخر کار اس ڈرامے نے اپنی 65 اپیسوڈ کمپلیٹ کرلنگ ہے اور یعنی کہ لاسٹ اپیسوڈ بھی اس کی نشر کر دی گئی ہے جس پہ 15 گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً 15 ملین ویوز ہو چکے ہیں اور یہ ڈراما مسلسل سرچنگ میں جا رہا ہے جب سے اس کی لاسٹ اپیسوڈ نشر ہوئی ہے تب سے بہت سی آڈینس جہاں بہت زیادہ خوش ہے وہیں بہت سی آڈینس اداس بھی ہے لیکن جو اداس اڈینس ہے ان کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زیادہ اچھی خبر ہے جو جانے کے بعد اس ڈرامی کی آڈینس بہت زیادہ خوش ہو جانے والی ہے جانسار ڈرامے سے پہلے بھی ہبا بخاری اور دانش تیمور کا 18 دسمبر سن 2019 میں ڈراما آیا تھا جس کا نام تھا دیوانگی اس ڈرامے میں لوگوں نے ان دونوں کے کپل کو اور دانش تیمور کی اداکارے کو بے حد پسند کیا تھا اس ڈرامے کی صرف 48 اپیسوڈ تھی اور اس کی فائنل اپیسوڈ 26 آگست سن 2020 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن اس کے ریلیز ہونے کے بعد جب اس کی لاسٹ اپیسوڈ نشر ہوئی تو آڈینس بہت زیادہ سیڈ ہو گئی کیوں نہ کہ دیوانگی ڈرامے کا اینڈ بہت زیادہ برا ہوا تھا جو آڈینس کو بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا لیکن اس کے بعد میکرز نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ دانش تیمور اور ہبا بخاری کا ایک نیا ڈراما لے کر آئیں گے جس کا اینڈ وہ کافی اچھا کریں گے اور آخر کار میکرز نے اپنا وہ پرومیس بھی پورا کرتے ہوئے دانش تیمور اور ہبا بخاری کا جانسہ ڈراما لے کر آئے جانسہ ڈرامے میں لوگوں نے ان کے کپل کو تو پسند کیا ہی ساتھ ساتھ اس کی لاسٹ اپیسوڈ کو بھی بے حد پسند کیا کیوں نہ کہ اس ڈرامے میں آخر کار دانش تیمور اور ہبا بخاری کی ہیپی اینڈنگ ہی دیکھنے کو ملی دانش تیمور اور ہبا بخاری کے ڈراما سیئر دیوانگی میں آئیزہ انوار نے ریدہ کا کردار نبھایا تھا اور اس کا کردار ویلن کا تھا جبکہ دانش تیمور اور ہبا بخاری کے اس نئے ڈراما سیئر زانسار میں ہیپا علی یعنی کشمالہ نے ویلن کا کردار نبھایا ہے اور ان کے ساتھ حرون شاہد نے بھی ویلن کا کردار ہی نبھایا ہے جو مسلسل نوشیر وان اور دعا کو الگ کرتے نظر آئے ہیں لیکن آخر کار وہ اپنے ساری کوششوں میں ناکام ہو گئے اور ایٹ دا اینڈ دعا اور نوشیر وان مل ہی گئے اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دیوانگی ڈراما آیا جانسہ ڈراما آیا یہ دونوں ڈرامی عبداللہ خادوانی اور عصد قریشی نے پرڈیوس کیے ہیں جبکہ محسن مرزا نے ان کو ڈائریکٹ کیا تھا اور اس ڈرامے کے رائٹر ریحانہ افتاب ہیں ان دونوں ڈراموں کو لوگوں نے بے حد پسند کیا اور اب بہت سے رپورٹس میں یہ دعا کیا جا رہا ہے کہ اب میکرز دیوانگی کا سیزن ٹو تو نہیں لائیں گے لیکن بہت زلط وہ جانسار کا سیزن ٹو لے کر آئیں گے اور اس کی کہانی دانش تحمور اور ہیبا بخاری کے بچوں کے گدی چینے کے دعا اور شیرما کے بچوں کے گد گھومتی ہوئی نظر آئے گی ویسے کیا آپ جانسار کا سیزن ٹو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنے رحمہ سے ضرور شیئر کریں ابھی نیچے کومنٹ سیکشن میں تھانکس